ڈان لیکس والے یہ تھے پھاناما والا یہ تھے آپ کی لیڈر کے خلاف جس کو ابھی صدر بنایا میمو گیٹ والے یہ تھے خود وکیلوں والا یونیفارم پہن کر کے کیس ارگو کرنے والا نواز شریف تھا اور یہ لوگ تو عقلیت یہ یہ اس کو کون مانے گا ان کی حکومت ہے آج بھی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے نواز شریف کے پاس نہیں آپ اس چیر پہ اپنی پارٹی ریپریزنٹ کرتی ہیں یہ والے لوگ ہمارے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ ایسا ہائیبرٹ سسٹم بنایا نہ حکومت نہ پوزیشن لیکن پھر بھی ایک حقیقت ہے شہباز شریف آج بھی ویڈاؤٹ میجارٹی ہے ہسٹری میں ایسی حکومت بن رہی ہے اور بن چکی ہے جس کو عوام کبھی نہیں مانتی کہ یہ حکومت ہے یہ فے کے جالی ہے اور یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے نواز شریف نے اس سے استفاہ بھی لے لیا صدارت کا اور یہی ریزن ہے کہ نواز شریف یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے میڈم میڈم چیئر پرسن میڈم چیئر پرسن یہی ریزن ہے میڈم چیئر پرسن یہی ریزن ہے نواز شریف نے یہاں کڑے ہو کر ان لوگوں کو پیچھے دے کر مبارک بات نہیں دی بکازی بلیوز یہ ہارے ہوئے ہیں اس سب کچھ کے باوجود ہم آئے اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے چلنا ہے آگے ہم نے آگے بڑھنا ہے اس ملک کی خاطر بڑھنا ہے عوام کے لیے بڑھنا ہے جمہوریت کے لیے بڑھنا ہے یہ جو تین نام آپ نے اس لوگو پہ لکھی ہوئے اس اسمبلی کے جمہوریت حاکمیت مساوات اس کے لیے پی ٹی آئی آگے بڑھ رہی ہے ورنہ یہ خواہ جہاں سے پہ یہ تو اقامہ والا اکل دبائی میں جا کے کام کرے گا ہمارے لوگ کیا کریں گے پاکستان کی عوام کی خاطر لڑے ہم نے اقامہ والوں کو کہا جب اقامہ والوں کے ان کے اوقات دکھاتے ہیں پھر یہ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ وہ پوائنٹ اٹھانا چاہ رہے تھے 29 آپ اپنا سپیچ اٹھا لے 29 پوائنٹ پہ ذکر کرنا چاہ رہے تھے لیکن اگر ہم آنا چاہتے ہیں ہم پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کو یہ بتانا لازم نہیں ہمارا کہ فری ان فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیسے ہوتے ہیں کیا فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے یہ پروسس تھا جو الیکشن کمیشن نے بنایا آپ نے 175 پولٹیکل پارٹی میں سے نشان صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاب سے لینا تھا پاکستان تحریک انصاب جیسے الیکشن انٹرا پارٹی کبھی کسی نے دنیا میں نہیں کرائے اس ملک میں نہیں کرائے کسی پولٹیکل پارٹی نے نہیں کرائے ان سب نئے کے کمروں میں بیٹھ کر کے جا کے الیکشن کروائے میڈم چیئر پرسن پاکستان کی خاطر ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی